ایک ڈیٹھ سال کے دوران آنے والے مہنگائی کے توفان نے ایک عام پاکستانی کو مسائل کے ایسے کوہ گران تلے دبا چھوڑا ہے جہاں وہ نہ سانس لینے کے قابل ہے اور نہ دہائی دینے کے قابل ہر گزرے دن کے ساتھ یہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے معاشی وسائل کو چٹ کرتا جا رہا ہے صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے کمائیں کیا پکائیں اور پھر کیا کھائیں صبح شام مسیبتوں کے ذکر اور معاشی فکر نے پوری قوم کو گویا نفسیاتی مریض بنا دیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب کچھ حکمرانوں کا ہی کیا دھرا ہے ان کے ہر بیان پر ہم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر نئی امیدیں لگا لیتے ہیں اور سیاست کے جھوٹ کو اپنے اپنے حساب سے سچ بنا لیتے ہیں اتوار کی صبح وزیر اعظم عمران خان کے منگل کے روز سے اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے بعد بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے جا رہی ہے مہنگائی سے بحال ہر شہری کی زبان پر یہی سوال ہے جواب کیا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں ناظرین مافیاز، زخیرہ اندوز، منافع خور اور انتظامیہ سے گٹ جوڑ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر حکمران معاشی بدحالی پر بول کر سیاسی چورن بیچتا ہے ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا اب بھی وہی ہو رہا ہے ہم چونکہ بحثیت قوم بہت کمزور یاداش رکھتے ہیں اسی لیے شدید تکلیف میں ریلیف کا ڈکوصلہ کانوں کو بہت بلا لگتا ہے بنی گالا سے آنے والے کل کے ٹویٹ کے بعد بھی یہی حال ہے امید کا تامن تھامے رکھنا مصبت روئیوں کا عقاد صحیح لیکن کوئی بھی خواب دیکھنے سے پہلے حقیقت پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے اور سرے دست حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کی موجودہ صورتحال عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ پر روپے کی قدر انتہائی کم کر کے ڈالر کو سر پر بٹھانے کا نتیجہ ہے جب تک امریکی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن کر کے روپے کو تگڑا نہیں کریں گے مہنگائی کا رگڑا شدید ہوتا جائے گا اور ڈالر کو بہانہ بنا کر جس کا جتنا جی چاہے گا اشیا کے ریٹ بڑھاتا ہی جائے گا پاکستان چونکہ انٹرنیشنل لیندین میں ڈالر کا ہی سہارا لیتا ہے اسی وجہ سے حکومت کے لیے اس کی قیمت کم کرنا ممکن ہی نہیں لہٰذا قوم شور نہ مچائے اور چپ چپ سب کچھ سہتی جائے مہنگائی کے طوفان کی دوسری وجہ وہ مافیاز ہیں جو مال ادھر ادھر کر رہے ہیں اور دن رات تجوریاں پر رہے ہیں سیاسی الزامات اور بیانات اپنی جگہ لیکن یہ سچ ہے کہ آٹے اور چینی کے موجودہ بہران کے بہت سے ذمہ دار اقتدار میں ہیں اور ہمارے کپتان کے اردگرد نظر آتے ہیں وزیر آزم کو بھی ان کا بخوبی علم ہے تو کیا کل عمران خان ان کے خلاف بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تبدیلی سرکار انہی مافیاز کی مومر ہونے منت ہے اور کوئی بھی ادھر ادھر سرکا تو دھڑن تختہ ہو جائے گا لہذا یہاں بھی امید بر آنے کے چانسز زیرو ہی ہیں عام تاثر یہی ہے کہ کسی بھی ایکشن پر پنجاب میں آنے والا ریاکشن پورے ملک پر اثر کرتا ہے بلفرز اگر حکومت کوئی بڑا اعلان کرتی ہے تو کیا اس پر عمل درامت کرا سکے گی بزدار سرکار کی کارکردگی دیکھ کر اندازہ بہت آسان ہے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں نہ صرف انتظامی کمزوریاں ہیں بلکہ صلاحیتوں کا بھی فقدان ہے وفاق میں کپتان کی ٹیم ویسے ہی صرف دکھاوے کی ہے جبکہ سندھ میں سیاسی مخالفت ہے اور اسی صورتحال کو دیکھ کر با خبر حلقے یہی کہہ رہے ہیں کہ قوم کوئی بڑی امید نہ رکھے صرف تبدیلی کا مزہ چکھے دوسری جانب آئی ایم ایف کا وفت بھی پاکستان میں موجود ہے جس کے آج حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات کے دوران دو سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز زیر غور آئے گی اگر مالیاتی مشکلات میں جکڑی حکومت اپنی سہولت کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط مان لیتی ہے تو آنے والے دنوں میں قوم کے ساتھ کیا ہوگا سوچ کر ہی لرزہ تاری ہو جاتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ حکومت نے قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا اور اس پر عمل بھی کرا لیا تو سوال پھر وہی رہ جاتا ہے کہ یہ کمی کتنی ہوگی سولہ ماہ میں اشیاء کے نرخ شیطان کی آنٹ کی طرح بڑے ہیں اگر چیزیں ایک، دو، تین یا چار فیصد سستی ہوتی ہیں تو یہ محض اونٹ کے موں میں زیرا ہی ہوگا اور عام آدمی اپنا سا موں لے کر رہ جائے گا ایک خبر یہ بھی ہے کہ حکومت اوپن مارکیٹ کے بجائے صرف یوٹیلٹی سٹورز پر قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنانے جا رہی ہے اگر واقعی ایسا ہے تو سرکار کوئی ریلیف نہیں تکلیف بڑھانے جا رہی